اسلام علیکم ویلکم ٹو امر سٹوڈیو دوستو میرا نام امر زیب ہے دوستو آج بات کریں گے ہم دراز پہ نمبر ون پوڈیکٹ کو پیچھے کر کے آپ آگے کیسے آئیں گے جی دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ دراز پہ کامیاب سلر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو لاس تک دیکھنی ہوگی اور کوئی سٹیپ بلکل مس نہیں کرنا تو یہ ہم کیسے کریں گے کہ دراز پہ دوستو جب بھی آپ سرچ کرتے ہیں دراز پہ کوئی بھی آئٹم تو پ بہت زیادہ ریویوز ہوتے ہیں ان کے اور وہ سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے فور اگزمپل اگر آپ واچے سرچ کرتے ہیں تو تین چار واچے دیسی آ جاتی ہیں کہ جن کے ریویوز ہزاروں میں ہوتے ہیں سپڑوں میں ہوتے ہیں تو آپ نے ان جو تین چار پرڈیکٹس ہوتی ہیں ان سے پہلے کیسا نمبر لینا ہے آج ہم بہت ہی زبردست ٹریک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سیکھیں گے لیکن آپ نے میرے ساتھ آخرتہ کرینا ہے یہ کمپلیٹ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح سٹیپ ہے سٹیپ میری اس جو ٹریک ہے اس پہ عمل کریں گے تو انقریب دو مہینے کے اندر اندر آپ کی پورڈیکٹ بھی نمبر ون پہ ہوگی اور آپ مجھے سکرین شیئر سکرین چھوٹ شیئر کر کے آپ مجھے بتائیں گے کہ آج میری پورڈیکٹ پہلے نمبر پہ آگئی ہے اور پہلے نمبر پہ برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے دوسرا سیلر پھر آگیا جاتا ہے تو اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اور لاس میں انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے ہم کمپوٹر پہ جاتے ہیں اور وہاں آپ کو میں سکھاتا ہوں دوسرا اگر آپ نے اپنی پورڈیکٹ رینک کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹاپ کے تین چار سیلر ہیں جن کی پورڈیکٹ رینک ہو رہی ہے اس پورڈیکٹ پہ روزانہ ان کو کتنے آرڈر آ رہے ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے پہلے پتا لگانا ہے اور اس کے بعد پھر ہ ہم اپنی پورڈیکٹ کو ان کی پورڈیکٹ کو پیچھے کر کے آگے لے کہیں گے وہ کیسے کریں گے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ فار اگزمپل دراز پہ آتے ہیں اور یہاں میں سرچ کرتا ہوں فار اگزمپل میں یہاں سرچ کرتا ہوں جینز جینز فور مین تو اس پورڈیکٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ ٹاپ کے کونس ہے اب یہاں آپ دیکھیں تو ٹاپ کے ٹاپ ون پہ جو آ رہا ہے اس کے ون فورٹی ایٹ ریویو ہے اور دوسرے نمبر پہ جو آ رہا ہے اس کے فورٹی فائ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں فسٹ پہ اور دوسرے پہ یہ دونوں دراز مال میں مال پڑا ہوا ہے دراز مال مینز کے اس سیلر نے دراز کے ویر ہاؤس میں کونٹیٹی رکھائی ہوئی ہے وہاں سے ڈائریک شپ ہو رہے ہیں تو دراز مال میں ڈیریوری بہت جلدی ہوتی ہے اور اس لیے یہ لوگ اپنی پورڈیکٹ کو وہاں رکھاتے ہیں اور دراز اس کو پرموٹ کرتے ہیں اب ہمیں اس سے بھی آگے آنا ہے اس سے آگے آنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پتہ کر کرنا ہے کہ اس کے روزانہ کے کتنے آرڈر آتے ہیں اور اس کے پاس کتنا سٹوک پڑا ہوا ہے یہ ہمیں آرڈر کا اندازہ اس سے ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اس کا سٹوک کو ٹریس کریں گے کہ یہ اس کے پاس ابھی کتنا سٹوک پڑا ہوا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کلک کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں یہاں پہ آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ اس کی پکچر پہ آکے یہاں آپ نے رائیڈ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے ویو پیج سورس اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ ایک الگ ایک بار کھل جائے گی اور اس میں ہم سب ہم یہاں پہ سرچ کریں گے کنٹرول ایف آپ نے پریس کرنا ہے کنٹرول ایف شارٹ کٹ ہے فائنڈ کا مطلب کوئی بھی وائڈ اگر فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لئے کنٹرول ایف پریس کرتے ہیں کنٹرول ایف پریس کیا اور یہاں پہ آپ سرچ کریں سٹوک تو سٹوک جیسے سرچ کریں گے تو یہاں آپ دیکھیں انیس آر ہے لیکن آپ نے کہاں پہ جانا ہے دوبارہ انٹر دبانا ہے دوبارہ انٹر دوبارہ انٹر پھر انٹر پھر ایک اور بار انٹر آپ نے آنا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ لکھا ہوئے سٹوک لسٹ صحیح ہے سٹوک لسٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس 44 قوانٹرٹی پڑی ہوئی ہے اوکے اس کے پاس ابھی سٹوک پڑا ہوئے ہے 44 کا اب ہم دوبارہ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ 849 میں لگا ہوئے اس کے پاس 44 کا سٹوک پڑا ہوئے صحیح ہے اب آپ نے ایک ہفتے تک اس کو ٹریس کرنا ہے کہ کل دوبارہ آپ نے اسی طرح چیک کرنا ہے یہاں پہ آکے کہ اس کا سٹوک کم کتنا ہوا مینز کے اگر 44 سے کم ہو کے کل 30 پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روزانہ اس کو کل آج سے کل کے بیچ میں اس کو 14 آرڈر گریں اسی طرح پھر 10 اور کم ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے ایک ہفتے تک چیک کرنا ہے کہ اس کو روزانہ کے کتنے آرڈر گر رہے ہیں یہ چیز اور پھر آپ نے اس کی ایک ایک ایوریج نکال لی ہے صحیح ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دوسروں کو بھی چیک کرنا ہے فار اگزمپل جو یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اگر آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ان میں سے کوئی آگیا آ جائے گا تو آپ کوشش کرنی ہے آپ نے دو سے تین جو پوڈکٹ سے ان کو آپ نے ٹریس کرنا ہے اور ٹریس کر کے ان کی کونٹیٹی آپ نے نوٹ کرنی ہے دوسرے دن پھر آپ نے ایسے ہی نوٹ کرنی ہے تیسرے دن نوٹ کرنی ہے تو اس طرح آپ ایک ہفتے تک نوٹ کریں گے پھر آپ کو اس کے ڈیفرنس کا پتہ چلے گا کہ ان کو روزانہ کتنے آرڈر گر رہے ہیں کونٹیٹی جتنی کم ہوگی اتنے آرڈر اتنا سٹوک ان کا سمجھ لیں نکلتا جا رہا ہے سیل ہوتا جا رہا صحیح ہے پھر آپ نے اس کی ایک ایوریج نکالنی ہے ایوریج یہ نکالنی ہے ایک ہفتے بعد کہ اس کو روزانہ ان کو کتنے کتنے آرڈر گرتے ہیں فور ایجامپل اگر اس کی بات کریں تو اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے ہفتے جب سے آپ نے اس کو ٹریس کیا ہے اس کو پر ڈے کیا آرڈر پڑا ہے فور ایجامپل اگر اس کو پر ڈے آٹھ آڈر آ رہے ہیں اوکے تو آٹھ آڈر اگر اس کو پر ڈے آ رہے ہیں تو آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے کہ اپنی جو پر ڈے آڈر ہے اس کو آپ نے گیو اوے دینا ہے لوگوں کو فور ایجامپل اگر آپ کے کئی فالاور ہیں آپ کے کوئی دوست ہیں آپ کے جو بھی ہیں آپ نے کچھ لوگ تیار کرنے ہیں جو آپ کی پر ڈے آڈر کریں گے صحیح ہے آپ ان کو ڈسکاؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں xyz کسی طرح بھی ان سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں وہ آپ کے بائر ہوں گے تو یہ آپ نے فیک آڈر لگانے پڑیں گے اور یہ آڈر لگانے کے لیے یا آپ اگر ڈسکاؤنٹ دے دیں کسی کو تیار کرنے کسی طرح بھی آپ آڈر کے لیے تیار کریں گے اگر آپ نے کسی کو آڈر کرنا ہے اور وہ آڈر کرے گا تو آپ نے کسی کو آئٹم بیجنا ہے آڈر پورا پروسز ہوگا ہے اس میں تو فور ایجامپل اگر اس کو پر ڈے آپ نے ایوریج نکالی کہ آٹھ آڈر اس کو پر ڈے آ رہے ہیں صحیح ہے سات دن کے بعد تو آپ نے دس آڈر کی ایوریج بنانی ہے صحیح ہے اس سے زیادہ کی بنانی ہے آپ نے دس آڈر پر ڈے کروانے کسی سے بھی آپ جب دس آڈر پر ڈے کروائیں گے اور جب آپ اس کو اپنے بندے کو بولیں گے کہ آڈر کریں تو اس کے ساتھ ایک اور ٹریک یوز کرنی ہے آپ نے اس کو بولنا ہے کہ یہ لنک آپ نے دینا ہے اس کو اور اپنا دینا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سمجھانا ہے کہ اس کو بھی ایڈ ٹو کارڈ کریں اور آپ کے آئیٹم کو بھی ایڈ ٹو کارڈ کریں دونوں جب ایڈ ٹو کارڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو نکالے اور آپ کے آئیٹم پر آڈر کر دیں اس سے ہوگا کیا کہ جب اس کو بھی ایڈ ٹو کارڈ کر کے جب اس کو نکال دے گا کارڈ سے تو پھر یہ ہوگا کہ دھراز کا جو الگوریتھو میں وہ اس کو کیج کرے گا اور وہ چیک کرے گا کہ اس کا جو ایمپریشن ہے وہ کم ہو جائے گا وجہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد آڈر کرے گا آپ کے آئیٹم پر آڈر کرے گا اور آڈر کے بعد آپ نے اس کو بولنا ہے کہ آپ کو میسیج بھی کریں چیٹ پر اور چیٹ کے بعد آپ نے اس کا ریپلائی دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آڈر شپ کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بولنا ہے کہ آپ کے سٹور کو فولو کریں صحیح ہے آپ کا جو بائر ہے آپ نے اس کو تین انسٹیکشن دینی ہے اس کا ایٹم بھی ایٹو کارڈ کرے اور اپنا ایٹم بھی میرا بھی ایٹو کارڈ کرے اس کا نکالے پھر میرا آرڈر کرے اور اس کے ساتھ مجھے چیڈ پہ میسج کرے آپ نے اس کا ریپلائے بھی دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سٹور کو فولو کرے صحیح ہے یہ کام کرنے کے بعد صحیح ہے آپ نے اسی طرح یہ کام کرنا ہے آٹھ آرڈر پر ڈے اگر اس کے آرہے ہیں تو آپ نے نو آرڈر روزانہ کے کرنے صحیح ہے اچھا ایک آرڈر کم سے کم ہو سکتا ہے ایک دن آپ نے نو کی ہے پھر آٹھ کی ہے پھر ساتھ کی ہے ایسے اس طرح آپ نے ایک ہفتے تک آرڈر کرنے یا پانچ دن تک کرنے تو آپ کو خود ہی ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی پروڈیکٹ رینگ کونر سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے آرڈر آپ کے پاس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اسی دوران لیکن آپ نے اس میں گیپ نہیں رکھنا فور اگر پہلے دن آپ نو آرڈر کر رہے ہیں اور دوسرے دن آپ نے ایسا نہیں ہے کہ پانچ آرڈر کرنے بلکہ اگر یہ گیپ آ گیا تو پھر آپ کی پروڈیکٹ دوبارہ گر جائے گی رینگ نہیں ہوگی تو اگر نو آرڈر آپ کر رہے ہیں تو دوسرے دن کوشش کریں زیادہ ہی کریں اگر زیادہ نہیں کر سکتے کم سے کم آٹھ کر لیں ساتھ کر لیں تو چار پائنٹ دن تک یہ ٹرک چلائیں اور اس کے بعد جیسے چار پائنٹ دن گزریں گے تو دراز کا الگریتم چیک کرے گا کہ آپ کا آئیٹم پہ لوگوں کا ایمپریشن زیادہ ہے وہ آپ کو چیٹ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں اور وہ آپ کے آئیٹم کو ایٹ ٹو کارڈ کر کے بھے کر رہے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا ہے جو ٹاپ پہ آلڈی پہلے دراز کے الگریتم میں آ رہا ہے تو اس کا ایمپریشن اس طرح بھی گر جائے گا جب اس کو ایٹ ٹو کارڈ کریں گے اور اس کو دوبارہ نکالیں گے کارڈ سے تو اس طرح اس کا ایمپریشن گر جائے گا اور یہ بینیفٹ آپ کو ہو جائے گا تو یہ ہے ایک چھوٹی سی ٹرک جس کی ویسے آپ اپنی پرڈکٹ کو رینک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے مستقل اگر نمبر ون پہ لینا ہے فور اگزمپل اگر یہاں پہ کیونکہ پیچھے بہت سارے لوگ اسی طرح کچھ کوئی نو کوئی ٹرک لگا کے آگے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو پیچھے لے جائیں گے پرائس میں بھی ہر چیز میں بھی تو آپ نے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو آئٹم جب رینک ہو جائے آپ دیکھیں کہ نمبر ون پہ آ رہا ہے ٹھیک تھا کا آرڈر بھی آ رہے ہیں آپ کو آپ نے وہ ساتھ ساتھ فیس بک پہ اس کو پروموٹ کرنا ہے فیس بک پہ پیج پہ کرنا ہے آپ نے انسٹاگرام پہ کرنا ہے پرومویشن کے اور بہت سارے گوگل پہ طریقے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ اس کو پروموٹ کریں اور تاکہ آپ کی سیل اسی طرح بڑھتی رہے اور آپ کا آئٹم بھی نمبر ون پہ رہے اور سٹوک بھی آپ نے ساتھ ساتھ مینٹین کرنا ہے فور اگزمپل اگر اس کا بھی 44 سٹوک تھا تو یہ دو تین دن میں سٹوک اس کے پاس کم ہو جائے گا اور یہ کم ہوگا اور یہ پھر اس کی رینکنگ گر جائے گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب دراز مال میں سٹوک کم ہوتا ہے تو وہ پہلے سے رینج کروا لیتے ہیں بعض اوقات اس کو مال وہاں پہنچانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور جس کی ویسے جو پرڈیکٹ ہیں وہ آف کرنی پڑ جاتی ہے اور جب آف کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پرڈیکٹ کی رینک گر جاتی ہے اور جو دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں تو دوستو یہ طریقہ ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ دوسرے کی سیل کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کو روزانہ کتنے آڈر آ رہے ہیں آپ کسی کے سٹوک کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو یہ پتا چلا ہوگا پہلی بار کہ آپ کسی بھی سیلر کی پڈیکٹ کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس روزانہ کتنے آڈر آ رہے ہیں یہ یقیناً آپ کے لیے ایک حیرت اگز ہوگا کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ آپ کسی کے آرڈرز کو آپ اپنے کمپیٹیٹر کے آرڈر کو ٹریس کر سکیں کہ وہ روزانہ کے کتنی آرڈر کتنی پوڈرٹ سیل کر رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گے پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر اس کے بیچ میں اگر آپ کو کوئی کوسشن ہو تو مجھے لازمی کومنٹ کیجئے گا تو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ آفیس